جی اس وقت ہم لالیاں میں ہیں اور لالیاں کی وجہ شورت بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو چارپائی کے پائے ہیں یہ بھی یہاں کی وجہ شورت ہے اور پورے پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں اور مختلف اس میں ڈیزائنز ہیں اور خاص طور پر لوگ یہاں سے یہ لے جاتے ہیں اور بچیوں کو اپنے پیاریوں کو جہید میں یہ دیتے ہیں اور کافی مشہور ہے اور یہاں کے لکڑی کے اوپر یہ باریک کام ہوتا ہے اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے تو اس میں بہت ہی پوختہ رنگوں کے انہوں نے ڈیزائن بنائے ہوئے اور یہ کئی قسم کے بہت دیزائن کی ہیں اور ہر اس پہ جو ہے اس کے اوپر مختلف ڈیزائن ہے ایک ڈیزائن دوسرے سے سیمیلر بالکل نہیں ہے اور یہ بڑا آرٹ کا ایک کام ہے یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن ڈیزائن بھی اور ہے اور اس کے اوپر جو پینٹنگ کی یہ وہ بھی ہے اور اس پینٹ کا یہ ہے کہ یہ پختہ کلر ہے اور یہ بارش اور دھوپ میں اس میں ریزیسٹنس ہے اور یہ کئی کئی سال چلتے ہیں اور رات کو میں نے ایک گھر میں ایک چارپائی دیکھی جو میرے جو ہوسٹ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہنڈر ڈیئر اول چارپائی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ میری دادی امہ کے جہیز کی چارپائی تھی ہے اور اس کے اوپر سٹل اب بھی تک اس کا جو پینٹ تھا اور جو ڈیزائن سے وہ سٹل موجود تھے موسیقی موسیقی جی اس وقت ہم لالیا میں ہیں اور لالیا کی جو وجہ شورت ہے یہاں کے بڑے ٹریڈیشنل ہکے ہیں اور جو صدیوں سے یہاں کا کلچر بھی ہے اور تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی ایکشپینسیو ہیں میں نے یہاں کے پرائیس ہونکے بڑی مجھے حیرت ہوئی اور یہاں یہ تامبے کے پیتل کے اور اس کے اوپر سیلور کے اور اس کے اوپر انگریبنگ ہوئی ہوئی ہے اور چلم ہو گئی اور یہ پائپس ہو گئے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اور ڈیفرنٹ سائز اور اس پہ چمڑے کا کام بھی ہوا ہوا ہے کافی زیادہ اس کے اوپر کڑھائی کا کام بھی ہوا ہوا ہے تو یہ ساری شوق کی بات ہے اور یہ پورے پاکستان میں بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں سے ہکیں خرید کے جاتے ہیں اور کیونکہ پنجاب کا خاص طور پر ایک کلچر ہے کہ ڈیرے پر چار پائییں ڈلی ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ڈپیں لگاتے ہیں اور اپنے مسائل اور اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں کا کلچر ہے کہ چلم اس کو تازہ کر کے لاتے ہیں اور سارے ہکا پیتے ہیں ہم ابھی اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ چلتے ہیں آپ کو لالیاں کی سہر کراتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ہکے تھوڑا جی ایک کش لائے لما جی اس وقت ہم لالیاں میں ہیں اور لالیاں کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی چیزیں لالیاں کی مشہور ہیں یہاں کے چار پائی اور اس کے پائے جو ہیں وہ ہو گئے اور یہاں کے بہت خوبصورت ہکے یہاں کے مشہور ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کے کش سے بھی مشہور ہیں اور کافی مہنگے ہیں یہاں اور یہ تیار کرنے میں کئی دن لگتے ہیں اور یہاں کے کش سے پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور بڑی دور دور سے لوگ یہاں سے لینے آتے ہیں اور یہاں چند کاریگر ہیں جنہوں نے اپنی ثقافت کو زندہ کیا ہوا ہے اور وہ نسل در نسل کئی پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہ ابھی تیار ہو رہا ہے خوشا اور یہ منفرد ایک ڈیزائن ہے جو لالیا کا ایک پرومینٹ ہے یہ آپ کو ملتان یا دیگر علاقوں میں آپ کو اس طرح کے خوشا نہیں ملے گا اور یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے اور اس کے اوپر دیکھیں کڑھائی کا کام بڑی نفاصل سے کیا گیا ہے بہت خوبصورت ہے جب بھی آپ لالیا آئیں اور یہاں سے خوشے ضرور آپ لے کر جائیں تینکیو ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ دیسینیشن کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں لالیا اور اس کے سراؤنڈنگ کی جگہیں